بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر تین میں ہی پانچویں جسے لے کے نو میں جسے مختلف حقیقی عداد کو کالب کے ساتھ ضرب دی گئی ہے حقیقی عدد کو کالب کے ساتھ ضرب دینا یہ ہم سیکھنے لگے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اس کا سوال نمبر تین کا ساتھ موجود کر رہا ہوں اس میں آپ کے پاس لکھا ہوا ہے منفی کا دو اور ساتھ میں لکھا ہوا ہے سی سی کی جگہ پہ ہم لوگ سی والی کالب لکھیں گے اور یہ مائنس کا دو سی کی کالب ہمارے پاس ہے ایک منفی کا ایک اور دو جب ان کو آپس میں ہم ضرب دیں گے تو یہ بنے گا منفی کا دو یہ جمع کا دو اور یہ مائنس کا چار اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی حقیقی عدد کو کسی کالب کے ساتھ ہمیں ضرب دینا ہو تو اس حقیقی عدد کو اس کالب کے ہر رکن کے ساتھ باری باری ضرب دینا ہوگی سوال نمبر چار بے ہمارے پاس مختلف کالب دیئے ہیں اور ان کے گرد بریکٹس لگائی گئی ہیں جیسے یہ ایک صفر صفر ایک اور اس کے ساتھ صفر دو تین صفر اس کے گرد ایک بریکٹس لگائی گئی ہیں اور اس کے باہر ایک کالب لکھی گئی ہیں ایک ایک صفر ایک صفر آپ یاد رکھیں یہ ہم بورڈ ماس والا رول پہلے بھی پڑھ چکے ہیں چھوٹی کلاسز میں کہ جو بریکٹ کے اندر خام آپ کو آپ کو آپ کو بتایا جاتا ہے اس کو پہلے کرنا ہوتا مطلب ان دونوں کالبوں کو آپ نے پہلے جمع کرنا ہے ایک جمع صفر صفر جمع دو صفر جمع تین ایک جمع صفر اور اس میں ہم لوگوں نے ایک 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 صفر ایک دو تین ایک 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 صفر اب ان دونوں کالبوں کو آپ آپس میں جمع کر دیں گے ایک 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 دو میں ایک تین میں ایک اور ایک میں صفر اور ان دونوں کو جمع کر کے دکھیں گے دو تین چار اور ایک تو سوال نمبر چار کے تمام اجزاء ہم اسی طرح سے حل کریں گے اس سوال کے باقی کے تمام اجزاء بھی اسی طرح سے آپ حل کریں گے جس میں اگر بریکٹ استعمال کی گئی ہوگی تو ان کو آپ پہلے حل کریں گے اور باقی کے بعد میں سوال نمبر پانچ میں جانے سے پہلے ہم آپ کو دو خاصیتیں بتانا چاہیں گے ان میں سے پہلی خاصیت ہے خاصیت مبادلہ اور جو دوسری خاصیت ہے وہ ہے خاصیت تلازم خاصیت تلازم خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع اور خاصیت تلازم بلحاظ جمع یہ دونوں خاصیتیں ہم لوگ سوال نمبر پانچ میں استعمال کریں گے خاصیت مبادلہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں خاصیت مبادلہ بلحاظ جمع اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دو کالبوں کو جمع کریں اور پھر ان کی جگہ تبدیل کر کے ان کو جمع کریں تو آپ کے جواب میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں آئے گا بالکل اسی طرح سے اگر ہم خاصیت تلازم کی بات کریں گے خاصیت تلازم بلحاظ جمع تو اس کا مطلب ہوگا کوئی سے تین کالب اگر لیں اور ان میں سے کوئی سی دو کو پہلے جمع کریں اور تیسری بعد میں تو اس کی جگہ تبدیل تبدیل کرنے دونوں اطراف کے جواب ایک جیسے آئیں گے یہی دونوں خاصیتیں خاصیت مبادلہ اور خاصیت تلازم ان کا استعمال ہے سوال نمبر پانچ میں اس نے آپ کو تین کالب یہاں پہ بی اور سی دے دیئے اور ان سے مطالق یہی دونوں خاصیتیں ان کی آپ کو اس نے مختلف قسم کی پریکٹس کروائی ہوئی ہے اس میں سے ہم ایک اس کا جج نمبر سات چھ لے لیتے جس میں کہ آپ کے پاس لکھا ہو ہے دو جمع بی برابر ہے جمع بی یہ خاصیت تلازم والا ایک سوال ہے لیکن اس میں اس نے ایک اور دو بار استعمال کیا ہو ہے اس میں دو بات یں آپ کو اکٹی مل جائیں گی ایک تو ہم لوگ کسی حقیقی عدد کو کسی کالب سے ضرب دینے کے بارے میں جو سیکھ چکے ہیں اس کی بھی پریکٹس ہوگی اس کی لیفٹ ہن سائیڈ میں آپ لکھ لیں گے دو اے جمع بی اور یہاں پہ یہ حقیقی عدد ساتھ رہے گا ایک ہی جگہ پہ جو کالب اس نے ہمیں دیا ہو ہے ایک دو تین اور پھر اور اس کے ساتھ تین ایک اور صفر تین ایک صفر اس میں اس نے کالب بھی جبہ کرنے کے لئے کھا ہے ایک دو تین منفی ایک منفی دو اور ایک ایک دو اور تین سب سے پہلے ان کو اس دو کو اندر والی کالب کے ساتھ ہر رکن کے ساتھ ضرب دے دیں گے دو ایک دو اور چار اور چھے پھر چار چھے دو چھے منفی کا دو اور چھے اور اس میں ایک دو تین منفی ایک منفی دو ایک ایک دو تین ان دونوں کالبوں کو آپس میں ہم جمع کر دیں گے دو اور ایک تین چار میں سے مائنس ایک کریں تو وہ بھی تین چھے میں ایک جمع کریں گے تو سات چار میں دو جمع کریں گے تو چھے چار دو میں دو جمع کریں گے تو چار اور چھے میں تین جمع کریں گے نو مائنس کے دو میں ایک جمع کریں گے تو منفی کا ایک اور صفر میں تین جمع کریں گے تو تین لیفٹ اینڈ سائیڈ کو حل کرنے سے یہ ہمارا آنسر ہے اب ہم اس کی رائٹ سائیڈ سالو کریں گے یہ چکے ہماری لیفٹ اینڈ سائیڈ کا جواب آیا تھا اب ہم رائٹ اینڈ سائیڈ کا جواب نکالنے کے لیے ہم نے رائٹ اینڈ سائیڈ لکھی ہے اس کے لیے بھی اسی طرح سے آپ نے ایک آلو جو اس سے پہلے ہم لکھ چکے ہیں ایک دو ایک دو تین منفی کا ایک تین ایک صفر پھر اس کے بعد آپ ایک بریکٹ میں دوبارہ سے ایک دو ایک دو تین منفی کا ایک تین ایک صفر اور اس میں جمع کریں گے بی والا کالب ایک دو تین منفی ایک منفی دو اور ایک ایک دو دو اور تین اور ان دونوں کو ہم پہلے جمع کریں گے یہ کالب ساتھ ویسے ہی لکھی جائے گی تین تین ایک صفر ان دونوں کو جمع کر کے ان کا جواب لکھ دیں گے دو ایک چار چار ایک تین چار سفر اور تین اب ہم ان دونوں کالبوں کو آپ اس میں جمع کریں گے ایک اور دو کو ملا کے تین پھر دو اور ایک کو ملا کے تین تین اور چار کو ملا کے سات دو اور چار کو ملا کے چھے تین اور ایک کو ملا کے چار ایک اور تین کو ملا کے چار ایک اور چار کو ملا کے پانچ منفی ایک اور صفر کو جمع کریں گے تو منفی کا ایک اور زیرو اور تین کو جمع کریں گے تو جمع کا تین آپ غور سے دیکھیں تو یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے برابر ہمارے کائٹ ہینڈ سائیڈ کا جواب آ گیا لہٰذا ہم لکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ is equal to رائٹ ہینڈ سائیڈ اور اس میں ہم نے خاصیت تلازم کا استعمال دیکھا آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ انگلے لیکچر میں ملتے ہیں